بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا آج کا جو ٹاپلک اناٹمی کا یہ کلاس سیمر کا یہ لیکچر ہے یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کی حوالے سے ہے میں چھوٹا سا آپ کو تعالیٰ بتا ہوں اب باقی آپ نے اس کو مجید پڑھنا ہے یا کس طرح جو ہوتا ہے جو پاس کر رکھنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ بہت ہی اسان لفظم ہے اور چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو کور کروں باقی اس کو آپ ڈی ٹیوری میں ڈیٹس دی ہے بک سے آپ آٹ سکتے ہیں تو آپ سے میرا قسط کرنا ہوں اگر اکمال عدیز ہیلپ پروفیشنل کے نام سے یہ رجائے نہیں ہے تو آپ اس چینل کو سبسرائب کر کے اپنے باقی سٹوڈنٹ میں بھی شیئر کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پروڈکٹیو سسٹم میں میرے فیمیل دونوں میں علادہ ہوتا ہے جو اس کے علادہ فنکشن ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میر جو پروڈکٹیو سسٹم میں اس کی پکچر نہیں میں نے ڈراغ کی آپ نے کوئی دیکھنے لیے یہ اس طرح ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا ہوں کہ میرے پروڈکٹیو سسٹم کیا ہے اور اس کے بعد مکامل کا کیمیل پروڈکٹیو سسٹم کیا ہے یہ اس نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کو نظام کی طلیب کہتے ہیں اور طلیبی نظام ہے جس کی وجہ سے ہماری کنسیپشن ہوتی ہے ہمارے جو بچہ بننے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے وہ انہی آرگنز پر ترو ہوتا ہے انسان میں جتنے بھی افضائشی نسل ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہوتا ہے انہی آرگنز پر ترو مکمل ہوتا ہے تو ایک شار سا میں آپ کو تعرف کرا دیتا ہوں باقی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت لیتا ہوں تو آپ ایڈ باکس میں یا ہٹس اپ میں یا کئی بیام میٹ سے رابطہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیس طرح شریفی جب عمل ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ میل ریپروڈکٹر سسٹم ہے میل ریپروڈکٹر سسٹم کے جو پارٹس ہیں ان کے نان یا آٹھ قسم کے جو آرگنز آئیے میل ریپروڈکٹر سسٹم میں انوال ہوتے ہیں یا ایسا لیتے ہیں سب سے پہلے جو یہ تیسٹیس ہیں تیسٹیس کے بعد ان کے ساتھ اپٹی ٹیڈمیس ہے اور ایپی پیکنس کے بعد یہ واسٹ ڈیسرنس ہے واسٹ ڈیسرنس کے بعد سیمینل ویڈیسرنس ہے اس کے بعد پروسٹیٹ گلینڈ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کے بعد جوریترا ہے جوریترا کے بعد سیکروٹم ہے سیکروٹر کے بعد پینس ہے یہ بیل ریپروڈ اپی پانگن ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کے ذہن سے بیاد رکھنا ہے کہ ان کو ہارکند ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاہوں کہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے جیسے کہ مل میں ہوتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں ہوتی ہے بارہ میں آپ کو بتاہوں کہ مل ریپروڈ اپنیٹ سسٹم ہے ٹیسٹیز، اپی پیٹنکس، باس دیفرنس، سیمینل گالیٹس، پروسٹیٹ گلینڈ، پروسٹیٹ گلینڈ، پیریترہ، سیکروٹنگ اور پینس یہ ساتھ جانے بھی عادت بانی آپ کو بتائے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ سے یا نیٹ سے کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے باقی نام میں نے آپ کو بتاہی ہے یہ میر ریپروڈ اپنیٹ سسٹم ہے یہ سارے جو پارٹس سے بسائے لیتے ہیں اس کے بعد فیملی ریپروڈ اپنیٹ سسٹم بھی جانتاً بات ہوتی ہے یہ میں آپ کی اس کی فیملی ریپروڈ اپنیٹ سسٹم کی میں نے ایک چھوٹی سی شیطہ دیا اور افسی ڈرکیو کیا ہے اس لیبل کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آئے ہیں فیلیٹ جو ریپروڈ اپنیٹ سسٹم ہے اس میں سب سے پہلے اووریز فیلوپین ٹیونس یوٹرس اور مجائنا یہ اس میں چار جو چیمیجز چیزیں ہیں اس میں ربارک ہوتی ہیں دن کی وجہ سے یہ سسٹم یہ کمیلیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اووریز ہیں یہ مانا یہ رائٹ سائید ہے اور یہ لیٹ سائید یہ سب سے پہلے اووری ہے یہ لیٹ اووری ہے اور یہ ڈائیٹ اووری ہے یہاں پہ جو ہے وہ جیمیل لیپروڈ اپنیٹ سسٹم ہے ہونی پہ کوئی بہت بڑی ہے نیت آسل کے اس میں ایڈ ڈیویٹ ہوتے ہیں جس میں جس کے ہمارا مینسٹویل سائیکل ہے وہ بھی کمپریٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوے کنسپشنز ہے وہ کنسپشن جو ہے وہ بھی ایڈیسی کے ثروہ ہوتی ہے ایک جو ہے کب یہ آسل کرتا ہے تو یوریس میں پہلیتا ہے تو یہ مینسٹس کا بھی تلانے کا سکا بھی بنتا ہے اس کے پاس فلوپی اوڈ میں جا کبھی اس کی بیس فرم سے کنیکشن ہوتا ہے تو یہ اس میں بھی یہاں پہ کنسپشن ہوتی ہے اس کے بعد بھی ایڈیوی پھونا سکر ہو جاتا ہے اس کا کام جو ہے کہ یہ X کو candle کرتی ہے فالی کل کی اس کو پاہتے ہیں اور X کی اس کو پاہتے ہیں یہ اوپری یا ایسی کو دیلک کرتی ہے یہ اوپری ہے، اوپری کلی کے بارے یا فیلوپیلیوز ہیں یہاں سے آگے نکلکے اس کے دشنے مخری یوترس پر پوینٹ ہے اوپری کے بارے ذہنے موجود ہیں دو جو ہمارے پاس left اور right ہی ہے دو جو ہے یہ فیلوپیلیوز ہیں فیلوپیلیوز کے بعد یہ یوترس ہے بڑا یہ Florida یوٹرس کے بعد نیچے جلے گیا تو یہ سروکس ہے سروکس کے بعد یہ نیچے میں جائنا آ رہتی ہے ریپروڈکٹر سسٹرم میں یہ ہے فیمل میں یہ ہے چار بھی چیزیں جو موشت امپارٹنٹ ہیں جو حصہ لگی ہیں باقی بھی آگے بہت زیادہ ڈیٹیرز ہے تو باقی آپ نیٹ سے یا اپنی بک سے پڑھ سکتے ہیں فیرلا میں جو ہے میں اس ڈاکپ کو یہ انتہار رکھوں گا اس کے چار ہی سینر کے لئے یہ ایٹو میڈیٹیو ہے جیس کی جلیٹا نام ہے یوٹرس کی جلیٹا باقی اس کی ڈیٹیل پڑھنی ہو تو آپ اس کے اندر ڈاکہ کٹ سکتے ہیں لیکن میں آدھر جوئی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیلئی ریپروڈکٹر سسٹم ہے سب سے پہلا آدھر کووریز ہے فلوپین ٹو ٹیوبز ہے یوٹرس ہے اور ریجائنہ ہے اور بیئر ریپروڈکٹر سسٹم میں آپ چلے جائیں تو اس میں ٹیٹلس ہے اپی ٹیٹلس ہے اور واس ٹیٹلس ہے سیمینل پریزیکلس ہے پراسٹرن پلیڈا یہ جیترا ہے سیڈونٹرن ہے اور پینس ہے یہ سارے جتنے بھی آمنز میں نے آپ کو بتائیں یہ آپ کی آلانی کے لئے کیونکہ ٹاپک میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں اس لئے میں کوئی چھوٹا سا کالت آپ کو کرانی ہے باقی اپنے ٹیٹل سکتے ہیں یا ریلے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگنا ہوگا آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا باقی این پارٹس کے جدر بھی فنکشنز ہیں وہ آپ اپنی بک سے بڑھ سکتے ہیں یہ ایسا سسٹم ہے کہ میں ٹیٹیل میں آپ کو نہیں بتاؤ سکتا اگر آپ کو ضرور چلی تو میں آپ کو ایک سیبرٹ میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی سکتا ہوں تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ اس کو لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہمارے جو یہ ناٹمی ریپروڈکٹر سسٹم میں ہے یہ ہماری ناٹمی کا ساتھوہ کلاس سیمن ہے ساتھوہ لیکچر ہے یہ ہمارا آخری لیکچر ہے جس میں ناٹمی ہماری کپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم آگئے ہیں اگر آپ پرامی ہے کہ نزیزت میں طرف جائیں گے اس علاوہ کوئی ایک نزیزت کا دیا میں آپ کو بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کس طرح یہ ہم نے اس کو وزید پڑھنا ہے آپ نے اس لئے چلی بہت سے بہت سے بہت حاصل کریں گے انگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور کیف پڑھنا جاتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے یا آپ کو ٹاپک ایسا اس لئے آپ کو سمجھ نہیں ہیں وہ بھی آپ بتا دیں تاکہ آپ اس کو آپ کا پہنچانا شروع کریں گے تو ہیڈ میں میں آپ سے زیادہ چاہوں گا بہت شکریہ ملی عطید ہیڈ پیسنل چینل اس کو سبسلیب کر کے اپنے دور پر شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ